اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم چپٹر نمبر سکس ٹار کریں گے جو ہے سیکیورٹی کوپی رائٹ اینڈ دی لار اور ہمارا آج لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹین سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی کے مطلقے کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اس کا قویسن یہ ہے دی فائن کمپیوٹر سیکیورٹی ہو سیکیورٹی مینٹینڈ ہونا کمپیوٹر تو کمپیوٹر سیکیورٹی is used to protect کمپیوٹر سسٹرم اور ڈیٹا جو کمپیوٹر کی سیکیورٹی ہے وہ اس وجہ سے use کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کا جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ کوئی اور جو ہے illegal user وغیرہ اسے ایکسیس نہ کر سکے it protects کمپیوٹر سسٹرم from damage as well as unauthorized access یعنی کہ authorized access ہونی چاہیے نہ کہ unauthorized access کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر سے ڈیٹا کو حاصل کیا جا سکے different methods are used to ensure the security of the computer system بہت سے methods ہیں جو کہ use ہوتے ہیں کمپیوٹر کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے a computer can detect whether the user is authorized or not کمپیوٹر جو ہے وہ detect کرتا ہے کہ یہ جو user ہے وہ authorized ہے یا کہ نہیں ہے different techniques are used for this purpose اس کے لیے جو ہیں مختلف techniques وہ کہہ رہے ہیں جو کہ use ہو رہی ہیں what you have the user may have a key bedded token or plastic card to get physical access to the server room or computer building user جو ہے وہ اس کے لیے کوئی plastic card ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی token ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کسی server یا کمپیوٹر ویلڈنگ دھاکر access حاصل کرے دوسری ہے what you know the user may have to enter user id and password on special number to login the machine اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے لیمے میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت system open ہوتے ہیں تو وہ username اور password پاسورڈ زیادہ مانگتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا ایک password ہوتا ہے جو کہ صرف ایک legal user کو پتا ہے کہ یہ system کا password ہے وہ password لگا کر وہ اس system کے اندر اکس احسا اثر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کمپیوٹر کو protect کرنے کا ایک طریقہ ہے یعنی کہ unauthorized user جو ہیں وہ اس طرح کمپیوٹر کے اندر login نہیں ہو سکتے ہیں what you do the user may enter signature on the document to confirm that they are authorized user یعنی کہ user کہ signature on کسی بھی document کے اوپر اس چیز پر confirm کیا جائے گا یہ user جو ہے وہ authorized ہے اور نیکس راگے ہیں what you are the user may be checked through biometrics it is a means of biological identification such as fingerprints وائس ریکونیزیشن ھائی ریٹین ھائیٹیسی اچھا یہ آج کا جو جدید ہو رہا ہے اس کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں چاہ رہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی موبائل سیوز بغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ موبائل سیوز بغیرہ نکالنے جاتے ہیں تو آپ کو بائیومیٹک تصدیق اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کے فنگر پرینٹس لیے جاتے ہیں اس طرح مختلف آپسز بغیرہ میں امپلائیز کی اٹیننس لگانے کے لیے بائیومیٹک سسٹم لگایا جاتا ہے کہ اس سے بہت جائے کہ وہ ہی امپلائی فیکٹری کے اندر یا فرم کے اندر یا کسی آرگونیزیشن کے اندر وہ ہی امپلائی آیا ہے جو کہ اس کا امپلائی آیا ہے نہ کہ ایسا کوئی فیک امپلائی اندر انٹر نہ ہو اس کے علاوہ آپ کی بائیس ریکونیزیشن کی ڈوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ کی بائیس کی ریکونیزیشن کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ یہ ہی امپلائی ہے یا یہ ہی یوزر ہے اس نے اندر آنا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم ایک ہے کہ جو آپ کے آئی کے رینٹینہ کی آہ کے رینٹینہ کی جو ہے نا وہ میچنگ کے ذریعے سیکیورٹی چیک کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ وہ ہی بندہ ہے جو کہ ملنی کے اندر آ رہا ہے یا کوئی اور ہے نیکسٹ ہے what is a computer virus who can it damage computer computer virus کی ذرا پاتے ہیں computer virus is a program that may disturb the normal working of the computer without the knowledge of the permission of the user یعنی کہ computer virus ایک ایسا program یہ بھی ایک پروگرام ہی ہوتا ہے یہ ایک ایسا program ہے جو نمبر ایک پہ تو کمپیوٹر کی working کو ڈسٹروب کرتا ہے کمپیوٹر کو سلو کر دیتا ہے یا اس میں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہ چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے فائلز کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور یہ وائرسیز بغیرہ جو ہیں کمپیوٹر وائرسیز یہ یوزر کی پرمیشن کے بغیرہ جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وائرس اٹیج ایسا ٹو دی فائلز ان فلیش رائے یہ جو وائرسیز ہیں وہ اٹیج کسی بھی فائل کے ساتھ کسی ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیج ہو سکتے ہیں یا کسی فلیش رائے جسے ہم یو ایس بی کہتے ہیں یو ایس بی کے اندر ہو سکتے ہیں ہارٹ ایکس کے اندر ہو سکتے ہیں یا کسی نے کوئی میل بیٹھی ہو اس کے ساتھ اٹیج ہو سکتے ہیں اب فائل کنٹینی کا وائرس اس کرر انفیکٹڈ فائل جو فائل وائرس کو ساتھ لے کے آتی ہے اس فائل کو ہم کہتے ہیں انفیکٹڈ فائل The virus is activated when the infected file is executed Viruses اس وقت systems کے اندر activate ہوتے ہیں جب انفیکٹیڈ فائل یعنی وہ ایکسی کیوٹ ہو جاتی ہے Damage to the computer Computer virus cannot damage computer hardware It may cause many damage to our computer system A computer virus can damage data and software Computer data and software can damage data It can delete some or all files on the computer system It can delete some or all files on the computer system وہی بات جو میں نے آپ کو پیلپ دائی ہے کہ یہ اس سسٹم کے اندر سے کچھ وائز یا ساری کی ساری فائز کو delete کر دیتا ہے It can destroy all data by formatting hard drive اور ہارڈ ڈرائی میں سے سارے کے سارے data بھی یہ فارمیٹ کر سکتا ہے وائرسز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں It may detect some special information like password اور یہ اس طرح کے وائرسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کے اندر وائرس آیا اور اس نے آگے آپ کے سسٹم کے اندر وائرس آیا اور اس نے آگے آپ کے سسٹم کے اندر پاسورڈ It may slow down the speed of the computer کچھ وائز اس طرح ہوتی ہیں جو automatically execute ہوتی رہتی ہیں سسٹم کے اندر جب پروسیسر آرڈ ہی چیزی رہے گا تو زاری بات اور کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بہت زیادہ سلو کر دے گا It may display a political or false message every few times اچھا یہ بھی ایک وائز سے اس کی problem ہوتی ہے کہ یہ ایسے فیک messages اور اس طرح کی چیزیں جنگیوں میں ضرورت نہیں ہیں باہر 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 ڈسپلی کرتا رہے گا سسٹم کے اوپر کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا جس کا سسٹم کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کو طلق ہی نہیں ہوتا A virus may also make some resources unavailable of the user اور یہ ایسے unauthorized users کی طرف سے جو viruses ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے آگے next question ہمارا ہے Explain different causes of computer virus or how does virus spread How virus is activated A virus is spread on different computers due to the farming reasons سب سے پہلے ای میل The virus are most commonly spread through emails جو virus ہے وہ زیادہ زیادہ سپرین جو ہے نا وہ ای میل کے ذریعے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک فائل کسی نے بھیجی اس کے ساتھ وائرس اٹیجیا جیسے ہی آپ نے اپنے سسٹم میں وہ فائل ڈاؤنلوڈ کی اور اس کے ساتھ وہ وائرس بھی ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو گیا An email may contain an infected file attachment Virus can spread if the user opens and downloads an email with infected file وہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت اگر infected file email آئی ہے اس کے ساتھ infected file وائرس کی جیسے ہی آپ اس infected file کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ وائرس ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے Number 2 پہ جو ہے وہ ہے نیٹ ورکس Virus can spread if the user connects with a computer network that contains وائرس اے وائرس جو ہے وہ کمپیٹر نیٹ ورک کے ساتھ بھی آپ کے سسٹم کے اندر آ سکتا ہے internet is an example of such network when a user download an infected file with virus from internet کیوں اس میں بھی اس طرح ہے کہ آپ نے اس طرح کی ویڈیو جو یہ اس طرح کی فائل انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی جو جو کہ already infected the viruses سے تو آپ نے جیسے اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپن کیا تو وہ وائرس بھی ساتھ اسی طرح آپ کے سسٹم میں آ گیا اور جیسے ہی آپ نے اسے اپن کیا تو وہ وائرس جو ہے نوے ایکسیٹ ہو گیا آپ کے سسٹم میں اس نے اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں The virus is copied to computer It may infected the file stored on the computer اور ان فائل کو infect کرتا ہے جو کہ already آپ کے سسٹم کے اندر store ہوتی ہیں Removeable storage media Flash drives and CD are important means of exchange data A virus can also be copied from one computer to other when the user copied infected file using these devices اچھا یہ جو removeable storage media اس نے flash drive ہوگی CD ہوگی DVD ہوگی اب floppy تو چلتی نہیں ہے پہلے floppy بھی تھی آپ نے for example ایک ایسے سسٹم سے data کو copy کیا کہ جس سسٹم کے اندر already وائرسیز موجود تھے جیسے ہی آپ نے حضر سے data کو copy کیا اور اس کے ساتھ infected files بھی copy ہوگئی وہ infected files USB کے ذریعے یا آپ نے CD پہ وہ data write کیا تھا یا DVD پہ data اس کو write کیا تھا تو وہ ساتھ ہی اس کے infected files بھی write ہوگئی تو جیسے ہی آپ کسی دوسرے سسٹم میں جس کے اندر وائرس نہیں ہے USB جسے کہ flash drive کرتے ہیں اسے CD یا DVD سے data کو copy کریں گے تو وہ infected files ساتھ ہی اس کے اس سسٹم کے اندر copy ہو جائیں گی اور اس سسٹم کے data کو وہ نقصان پہنچائیں گے Pirated software The illegal copy of software is called pirated software جو illegal copy ہوتی ہیں کسی بھی software کی یعنی کہ جس کمپنی نے وہ software بنائی ہے اس کمپنی نے وہ CD یا DVD آپ کو نہیں دی ہے یعنی کہ اس کمپنی کا ثروہ آپ نے نہیں کھریدا ہے یا انٹرنیٹ سے آپ نے اس کمپنی کا ثروہ کو نہیں کھریدا ہے وہ pirated editions پڑھے ہوئے ہیں illegal copies پڑھے ہوئے سے آپ نے اس software کو download کر لیا تو اس کے ساتھ maximum یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ infected files جو انہم آپ کی سسٹم میں download ہوتی ہیں virus can separate if the user install pirated software that contain virus جس کسی بھی پڑھے ہوئے سے جان پوچھ کر pirated software کے ساتھ وائرسز کو اٹیج کر دیتی ہیں کہ اگر آپ illegal software کو download کریں گے تو اس کے ساتھ وائرسز بھی download ہو دیں گے اور وہ آپ کے سسٹم کو نقصان پنچائیں گے اس کے بعد activation of virus when the computer starts working is called the activation جس وقت وائرس آپ کے سسٹم میں اپنی working start کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں activation of the virus a virus a virus normally runs all the time in the computer کیوں وائرس جا رہا تو اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر وقت کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں یہ execution ہو رہی ہے اس کے وجہ سے CPU مسلسل working کر رہا ہے مسلسل working کرنے کے وجہ سے جب آپ اپنا کام کرنے لگیں گے تو اس کی working slow ہو جائے گی different viruses are activated in different ways many viruses are activated on a certain data for example a popular virus Friday the 13th virus is activated only if the date is 13 and day is Friday یعنی کہ یہ ایک بہت ہی مشہور virus ہے جس کا نام ہے Friday the 13th یہ virus اسی وقت activate ہوگا جب date ہوگی 13 اور اس دن Friday ہوگا اگر 13 day ہوگی اور اس دن Friday ہوگا تو یہ virus اس دن activate ہو جائے گا آج اچھا جی next ہے how can we protect the computer system from a virus کہ ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو viruses سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں virus infects computer system if anti-virus software is نادحہ سال کہ اتنی دیکھتا یہ وائرسز آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچاتے رہیں گے جتنی دیکھتا کسی قسم کا کوئی انٹی وائرس آپ نے انسٹال نہیں کیا ہوگا تو آپ اپنے سسٹم کو اسی طرح ہی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے سسٹم میں انٹی وائرس کو انسٹال کیا ہو latest antivirus software should be installed on computer to protect it from viruses a computer system can be protected from viruses to protect it from viruses by farming پہلے پہ پہلے پہ ؟ ółس سسٹم پہلے پہ پہلے پہ لیٹسس انٹی وائرس انٹی وائرس سیریز جو ساب سے پہلے آپ اپنے سسٹم کے اندر ان کو انسٹال کریں انٹی وائرس انٹی وائرس مست بھی اپگریٹ انٹی وائرس بھائے ان کو ریگورلی اپگریٹ اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ مختلف قسم کے وائرسز آتے رہتے ہیں سسٹم کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو انٹی وائرس آپ نے کیا ہو وہ کچھ وائرسز کو پروٹریکٹ کرنے کے لیے جو پرانے وائرسز تھے ان کو تو سسٹم کو پروٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا لیکن جب نئے وائرس آئے ہیں ان کی اس کے پاس کوئی انفرمیشن ہی نہیں ہے تو ہم سلسل جب آپ اپگریٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ نئے وائرسزز کی انفرمیشن بھی وہ سٹور کرتا رہا تھا اگر کوئی نیا وائرسز بھی آئے گا تو اسے بھی سسٹم کو پروٹریکٹ کرے گا فلاپی ڈکس شوڈ بھی سکینڈ فار وائرسزز بیفور یوز اچھا آج کا تو فلاپی ڈکس یوز ہی نہیں ہوتی ہے لیکن یو ایس بی ٹرائب لگا لیں جسے فلائی ٹرائب کہتے ہیں ان کو سب سے پہلے سکین کر لیں کے اندر کوئی وائرسز بھی دیا تو نہیں ہے جنگ اور ایمیل جنگ ایمل جنگا ہم کو پتہ نہیں ہے کس نے بھی جیئے آپ ان کو اوپن نہ کریں ایناسی اور بھی انسٹرالی کمپیٹر ایسین آئیسیں انسٹرالی کامپیٹر ہیں آپ ان کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹرال نہ کریں اور سب سے اہمال جو ہم نے پیچھے بھی کافی مرتبہ یہ چیزیں ڈسکس کی ہے کہ ایسا نہ ہو گئی کسی وجہ سے آپ کے سسٹم کے اندر وائرس آجیں وہ آپ کی فائلز کو وہ آپ کے سوفٹیئرز کو وہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر دیں ڈیمیج کرنے کی صورت میں اگر آپ کے پاس اس کا بیک اپ پڑا ہوگا تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی یعنی کہ بیک اپ وہ بھی بات کر رہا ہے کہ بیک اپ اس وقت یوز ہوگا اگر وائرس نے اس ڈیٹا کو ڈیلیل کر دیا ہے یا موڈیفائی کر دیا ہے فریم ویر اینڈ شیئر ویر سوٹیئر پرم اینٹر نورمی کنٹین وائرس ایس اس اسی ایم پورٹنٹ چیکھ نیشون دنگی سوٹیئر گفور یوزنی پر یوزنی پر یا موڈیفائی کر دیار ہے آپ کوئی بھی سوٹیئر جو یوز کرنے لگے ہیں یا آپ نے انٹرنیٹ سے انسٹال کیا ہے جو بھی بھی آپ کووی بھی سوٹیئر اگر آپ کو انسٹال کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پائیلیٹڈ ایڈیشن اس کا جو ہے نا وہ انسٹال نہ کریں لیگل جو ان کی ویب سائٹس ہیں سوفٹ ایرز والوں کی آپ ادھر سے اپنے سوفٹ ایرز انسٹال کریں تاکہ ان کے ساتھ وائس لینا ہے آپ جس سے وقت اس طرح کرتے ہیں کہ بغیر کچھ دیکھے سمجھے ڈیٹرز کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ماکسیم چانسز اس کی طرح ہوتے Tonight ہیں vairson ڈاؤنے کے ساتھ وائرس آہ جاتے ہیں تو آپکے پروڑل اٹھوں شرکل ش 1933 آپ کو پرو لوگ کردھوں کو preventing loss کو س میری بڑھائے طرح آپ کی بڑھائیرز کو آپ کی ایرز ویڈائی چیز спасتہ آیا بتا ہی جس کی وجہ سے آپ کو پروبلم ہوتی ہے اس کا مین جو سب سے بیٹھتین حال وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ رکھتے ہیں کسی وجہ سے وہ ڈیٹا لوس ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ ہو اس سے وجہ سے آپ کو زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا تو سورانس آج کے لیے اتنے ہی تھا انساءاللہ نیکس لیکچر میں آزر ہوں گے اللہ حافظ